ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ریفرینڈم پر اور پھر جو چیٹیز پرگرام ہوتے ہیں یہاں ہمارے جو چینل ہیں ایشن ان پر اس کے حوالے سے ہمارے بیش مر پیغمات مصول ہوئے تھے جس پر بات کرنا ضروری تھی نیکس پرگرام میں ہم اس کے اصل پیلو کو بھی سامنے لائیں گے کہ کس نے کہاں کس حوالے سے کتنا چندہ گھٹا کیا اور کہاں خرش کی اور اس میں سے کہاں کہاں جو دینے والے ہیں ان کے پیسے اصل جگہ پر لگے ہیں یا نہیں لگے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پرگرام ہدای ٹی وی کے علاوہ سین آئی نیوز ڈاٹ ٹی وی پر بھی آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قادم صاحب اگلے قویسن پر جانا ہے ایک اور بات اسی چیارٹی کے حوالے سے میں صرف ایک اور بات اس میں ایڈ کرتا چلا جاؤں کہ دیکھیں ستم زریفی دیکھیں کہ اب جو ہیں پیشاوار لوگ جو ہیں چیارٹیز نے ہائر کیے ہوئے ہیں جو کہ ان دو چار گھنٹے میں بیٹھتے ہیں چیخ چلا کرتے ہیں اور موشنلی بلیک میں لوگوں کو کرتے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ میں آپ کیا کہوں تو وہ پروفیشنلی اور وہ اپنے ان گھنٹوں کے جو وہ دو چار پانچ گھنٹے وہ اس چیارٹی کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس کے وہ پیسے چارج کرتے ہیں پیسے چارج پانچ سو پانڈ تین سو پانڈ اور اس طرح آزار آزار پانڈ تک جو زیادہ پروفیشنلی یہ پروفیشنلی وہ پروفیشنل کے جو ہم مانگیں گے ہم آپ کے لیے پیسے مانگیں گے اب یہ ایک ستم زریفی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام بیچ رہے ہیں اب مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ ہم کیوں نہیں یہ سمجھتے میرا حال ہے یہ بڑا مجھے وہ آتا ہے موشنلی لیکن یہاں تو اس طرح بات کر نہیں سکتے جی چلتے ہیں آگلے پر پروگرام اسی پر چل جائے گا کیونکہ یہاں جو ہمارا مین مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ develop ہو گیا ہے چارٹی کے پیسے لے کر میں بھی جوں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ جب مریں گے اس وقت یہ کیا اصاب کیسے دیں گے اس چیز کا اور کہاں سے لوگوں کے سکات دوسروں کا ہاتھ کھا کر کتنا ایک آگے بڑھ سکیں گے اچھا آپ یہ بات بتائیں کہ ترکی بنگلہ دیش اور دیگر ممالک میں داشتگردی کے واقعات کیا داشت داشت نے نیٹ کانے تلاش کرنا شروع کر دیئے ہیں دیکھیں یہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ تمام جو important issues ہوتے ہیں جو کہ ورلڈ کو یا ہمیں ہمارے لوگوں کو یہاں پہ یوکے کے اندر یا پاکستان کے اندر یا ورلڈ وائٹ جو ان کو فیکٹ کر سکتے ہیں ان کے اوپر بات کی جائے اب آپ نے یہ جو آج کا topic کیا ہے اب دیکھیں unfortunate ہم دیکھے ہیں کہ یہ جو ترکی کے ائرپورٹ کے اوپر حملہ ہوا جس میں unfortunately ہالاکتے ہوئی ہیں اب کل رات کو جو بنگلہ دیش کے ریسٹرانٹ میں ہوا اور جس میں کچھ فارنز لوگ جو ہیں ان کی بھی ہالاکتے ہوئی ہیں اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ فلوجہ شہر کے اندر جو لڑائی ہوئی تھی اور منٹ نے announce تو کیا ہے کہ ہم نے حالی کرا لیا ہے لیکن still وہاں پہ fighting جو ہے وہ موجود ہے اب دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ورلڈ نے یہ point out تو کر لیا کہ یہ جو ڈائش ہے یہ پوری ورلڈ کے لیے ایک خطرہ ہے اب اس سے نپٹنے کے لیے ان کی جو strategy ہے جو حکمت عملی ہے وہ اس طرح سے معثر نہیں ہے اور وہ جو ایک رب تو ہونا چاہیے تھا پوری دنیا کے لوگوں کے وہ country کے دوران جو کہ اس جنگ میں شامل ہیں وہ نظر نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں آپ تو ٹرکی کی بات کر رہے ہیں بلکل آپ دیکھیں وہ تو ایک ایسی organization بن گئی ہے جس کو ٹھکانا چاہیے جس کو ٹھکانا چاہیے اب آپ اس کو ایک جگہ سے نکال رہے ہیں تو وہ دوسری جگہ پہ پہنچ رہے ہیں اب کیا ایسا حکمت ہے ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں ترکی پر پہلے آتے ہیں ترکی ائرپورٹ پر عملہ ہوا سرکاری طور پر ترکی گورنمنٹ نے یہا ہے فوری طور پر اعلان کر جیا کہ داشت کی طرف سے کیا عملہ ہوا اور داشت کی طرف سے اسے قبول نہیں کیا گیا کیا کہتے ہیں یہ بھی بہت سارا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسی بھی کنسپریسی تیوریز ہیں کہ اندر جو ترکی ہے وہ سم ٹائم جو ہے وہ دائش کو سپورٹ بھی کرتا ہے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے بھی آئی ہیں میڈیا کے حوالے سے لیکن جو بات انہوں نے کہی کہ جو حملہ ہوا ہے سو سائیڈ اس کے جو مماسلت ہے وہ ایسی ہے کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ دائش کے لوگوں یا دائش کے لوگوں نہیں ہیں یا ان سے جو انسپائرڈ لوگ سے کیونکہ یہ جو طریقہ واردان ہے لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے عزائد صاحب یہ پیچھے تھوڑا چلے جائیں اس میں دیکھے کہ دائش کے ساتھ سب سے زیادہ سپورٹ ترکی نے کی ہے اور سب سے زیادہ جو تیل ان سے خرید تعداد سستہ وہ کس نے ترکی نے لیا اب یہ ہے کہ جب کردش نے وہاں کٹ لگا دیا وہ راستے بند کر دیئے کہ یہاں سے آپ تیل نہیں لے سکتے اس وقت انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بہت بڑا سپورٹر ہو اور اس کے ائرپورٹ پر وہ دائش حملہ کرے اور مجھے ایک تھوڑی سی کنفیون ہے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا یہ نہیں ہے کہ مغربی ممالک کو ترکی یہ دکھانے کے لیے کہ دائش میرے خلاف ہے یہ ایک possibility ضرور موجود ہے دیکھیں again کیونکہ ہمارے پاس صرف information ہوتی ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں باقی جو ہے وہ reflect کر رہے ہوتے ہیں اپنی opinion کو کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسا موجود ہوا ہو کیونکہ یہ state of mind ہے دیکھیں ہمیں جو information دیتے ہیں وہاں موجود ہیں بندے اور دیکھتے ہیں وہ ساری information آتی ہے اور وہ information ایسے نہیں ہو سکتی اب دیکھیں جس کو دیکھیں جو information ملتی ہے اس کو جو واقعات ہوتے ہیں اچھا یہ بتائیں چلیں چھوڑیں نہیں میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اس کے collaboration جو ہوتی ہے اس کے جو واقعات ہوتے ہیں اب دیکھیں فوری طور پر ایک یہ ہوا کہ جو رشیہ ہے اس نے ترکی کے اوپر جو اس نے سینکشن لگائی تھی جو اب انہوں نے ان کا plane گرائی تھا تو وہ انہوں نے وہاں سے اٹھا لی ہے تو یہ ایک جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی plan ہے یا کوئی ایسا ہے تاکہ ترکی جو ہے وہ اپنے آپ کو international plate form کے اوپر ایک مظلوم کے طور پر جو ہے وہ ثابت کرے کہ دیکھیں ایسا تو یہ ایک possibilities جو ہے دیکھیں ترکی کی government کے جو خلاف ہے جو انہیں challenge کر رہے ہیں وہ کے کے ہیں یہ کردش ہیں لیکن انہوں نے انہوں نے بھی انکار کیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے اور نہ کرتے ہیں کیونکہ عوام کام نقصان نہیں کر سکتے دوسرا اس پر کوئی کوبرا میٹنگ کیوں نہیں ہوئی بلکل ہونی چاہیے یہی تو میں جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ ہمیں وہ جو وہ ممالک جو یہ جنگ لڑ رہے ہیں ان کے اندر وہ اس طرح سے کوئی interaction کوئی حکمت عملی جو ہے وہ سامنے نہیں آتی نہیں آتی کہ وہاں کیا ہے اگر پیچھے چلے جائیں تو اس میں جب اسد government کے خلاف اس کی عوام نے آواز اٹھائی تھی تو اس پر تو کوبرا میٹنگ ہو گئی تھی اس میں راستے دیئے گئے تھے اس کے خلاف بمباری کرنے کے لیے اجازت دی گئی تھی لیکن یہاں کیوں نہیں یہ سوالات ہیں جو ہر آدمی کے ذہن میں آتے ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں اور یہ بڑے valid questions ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا ہے دیکھیں ایک چیز جو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر country جو ہے اس کے اپنے ایک country کے interest ہوتے ہیں اور ان کو وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ اپنے تمام طب ان کی جو foreign policies ہیں وہ ترتیب دیتے ہیں لیکن دیکھیں جو سب سے important بات ہے اگر آپ نے terrorism کو روکنا ہے اگر آپ نے دائش کا خاتمہ کرنا ہے تو پھر آپ کو honesty دکھانے پڑے گی آپ کو یہ دکھانا پڑے گا کہ آپ sincere ہیں آپ کا ایک ہی جنگہ ہے اچھا یہ honesty دکھانے ہی رہے تھے تو جب روس نے ان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا شروع کیا تو یہ کیوں ترپنا شروع ہو گئے تھے دیکھیں اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے ٹرک جو ہیں وہ شریعہ بورڈر کا علاقہ ہے اس کے اندر وہ مستقل رائش پذیر ہیں جن کے اوپر کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرک ہے اور ٹرکی کا یہ رشیہ کے خلاف جو تھا کہ آپ بجائے اس کے آپ دائش کو آپ نشانہ بنائیں آپ ہمارے جو ٹرک وہاں پہ موجود ہیں آپ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں جو کہ جن کا دائش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر یہ ٹرکی کا ایک اپنا ویو تھا کہ وہاں اور یہ اگر آپ تھوڑا انٹرنیشنل سٹڈی کوئی طرف چلے جائیں اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہاں پہ واقعی ٹرک جو ہیں بڑی بڑی تعداد میں وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ اور لیکن جس طرح میں نے کہا کہ ہر کنٹری جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات اپنے یعنی جو ان کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کر کرا ہوتا ہے اصل اصل بات یہ ہے یہ جو ریزلٹ نکالا ہے اچھا یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش میں کل یہ ہوا سارا سلسلہ اور یہ دیکھ لیں کہ اب کیا سچویشن بنتی جا رہی ہے جیسا انڈیا کے کچھ جو بیروکریسی یا اس نے بقاعدہ تو پر بنگلہ دیشی گورمیٹ کو کہا تھا کہ آپ باز آ جائیں ورنہ ہم آپ کے ملک میں بھی افراد تفریم مچا سکتے ہیں کیا یہ اسی کا دیکھیں اگر ہم کوئی چیز سپیکولیٹ کرنا نہیں چاہتے ہم کوئی چیز سپیکولیٹ کرنا نہیں چاہتے لیکن یہ وہ ساری کڑیاں ہوتی ہیں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں ان ساری کڑیاں کو ملانا پڑتا ہے یہ سارے جو فیکٹس ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور یہ جو نیوز ہمارے پاس پہنچ رہی ہوتی ہیں ان کی موجودگی میں پھر ہم اپنی رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تجزیہ کرتے ہیں اب دیکھیں آلدو کے یہ نیوز جو ہے وہ بھی انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر انکلوڈنگ بی بی سی اور دوسرے سب سکائی پر چل رہے ہیں کہ دائش نے جو بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ قبول کی ہے اب question یہ جو آپ نے پہلے اپنے انٹو میں کرایا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دائش جو ہے وہ اب بنگلہ دیش میں بھی اپنے پاؤں جمع چکی ہے کہ وہ اس لیول کے اوپر ایک ایسا سین کریئٹ کر سکتے ہیں اور ایک ایسا انہوں نے حملہ کیا ہے کہ جس کی پوری ورڈ کے اندر جو ہے اس کی coverage ہوئی ہے تو یہ ایک بات ہے اس حوالے سے جو میں نے کہا کہ ابھی دیکھیں جو پچھلے ویک میں کھابل کے اندر جو پولیس قیڈٹس کے اوپر جو حملہ ہوا ہیں تالبان کی طرف سے اب وہاں پہ جو دائش آپ نے کیا ہوا ہے تو یہ ایک بہت انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک بہت بڑی کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے اور جب تک کہ آپ کی ایک مضبوط آپ دیکھیں ہم پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں کہا گا کہ یہ ناب یہاں پہ تو دائش کا کوئی وجود نہیں ہے دائش وجود کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ ایک ہی چیز ہے نا جی ٹی ٹی پی اور یہ ہم درد ہوتے ہیں یہ ایک ہی سوچ ہے سلفی سوچ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے جہاں جہاں ہیں بندے وہاں موجود ہیں اور اسی سے ملتا جلتا جو ہمارا سوال تھا یہ معمود چکزئی نے جو خیبر پتوں کو خونستان کا حصہ اقرار دیا کیا یہ سوچیں وہاں جا کر کوئی کہیں گڑھ مٹ تو نہیں ہو رہی ہے دیکھیں یہ ایک ہم بڑی پکچر کو اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا قریب بڑی پکچر میں ہم دیکھیں تو ہمیں یہی لگ رہا ہے کہ دیکھیں ترخم کے اوپر جو حالات خراب ہوئے اور ہمارے ہائی آفیسر جو ہیں وہ اس میں شہید ہوئے اور پھر دو تین دن وہ پورا بارڈر جو ہے وہ بند رہا اور اس طرح سے اب اس سے آپ اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیان ہے یہ جو بیان ہے یہ بھی مو سے نہیں نکلا اور یہ بھی ایک بگر پلان کا حصہ ہے اب ہوتا کیا ہے یہ پالٹیشن بڑے تیز اور بڑے کلیور لوگ ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں یہ اپنا بیان دے دیتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک شدید ردعمل آیا ہے تو آپ دیکھیں سارے پالٹیشن جو ہوتے ہیں ان کی پھر ایک ہی اس کا جواب ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارا جو بیان ہے اس کو جناب کانٹیکس کے اگینس جو ہے وہ پرنٹ آؤٹ کیا گیا ہے ہمارا یہ مقصد نہیں تھا ہمارا وہ مقصد تھا ہمارا یہ مقصد تھا لیکن دیکھیں محمود اچھا گزائی جو ہے فوج کے خلاف اس کی جو سٹانس ہوتا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے اور افغانستان کے حاک میں جو ان کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اب تو ایسی ریپورٹ جو ہیں وہ بھی ہیں کہ 2013 میں جو الیکشن کمپین محمود اچھا نے کی اس کے بہت سارے پوسٹر جو تھے وہ افغانستان کے افغان پریس سے پرنٹ آؤٹ کے جو ہیں وہ بانٹے گئے ہیں تو اگر آپ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ہمیں یہ دیکھیں بات قاظم صاحب دو چیزیں ہم پاکستان یعنی پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ اپنے تمام نیبر کے ساتھ اچھے ریلیشنشپ رکھنا چاہتا ہے اور اس کی جو فارن پالسی ہے وہ یہ ہونے چاہیے جو کہ ہم اپنی فارن پالسی بنانے میں اور پھر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں تھوڑے کمزور ہیں ہماری یہ پالسی ہونی چاہیے کہ دیکھیں ہم اپنے تمام ہمسائے جو ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلقات برابری کی بنیاد پر رکھنے چاہے ہیں نہ تو ہم کسی بھی فارن ایلیمنٹ کو اللہ کریں کہ وہ ہماری سرزمین کو یعنی ہماری سرزمین کو جو ہے وہ کسی اور کنٹری کے لیے استعمال کریں اور نہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے دوسرے کنٹریز کو بھی کہ نہ وہ اپنی جو زمین ہے وہ پاکستان کے خلاف سر استعمال ہونے دے آج صبح کی جو ریپورٹ تھی جس کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب نے پورے اپنے پولیس جو ان کے آفیسیز ہیں ان کو مراصلہ علصال کیا ہے کہ افغانستان کے اندر آلماس سو لوگوں کو تربیت دی گئی ہے کل لوگوں نے وہیں جس ٹی ٹی پی کی آپ بات کرتے ہیں وہ سربراہ وہ لیڈران جو کہ سوات میں موجود تھے جو کہ ہمارے شمالی وزیرستان میں موجود تھے اور اب وہ افغانستان میں موجود ہیں اور انہوں نے ہی وہ تربیت جو ہے وہ فراہم کی ہے اور وہ پاکستان کے اندر بد امنی جو ہے اور دشتگردی بزار جو ہے وہ گرم کرنا چاہتے ہیں اب یہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے یہ جن کی ذمہ داری بنتی ہے وہ تو یہاں بیٹھے ہوں ہیں اور باقی جو خارجہ پولیسی کی بات کیا ہے اس پر بقاعدہ ہم نے ایک پرگام بھی کرنا ہے کیونکہ ہماری ہم دن با دن پیچھے جا رہے ہیں اس معاملے میں ایک جو چیز اسی سے ملتی جلتی ہے وہ کیونکہ آج کے جو ٹاپک ہیں وہ اس حوالے سے ہی رکھی ہم نے جمعہ کانیہ کو تیس کروڑ پی کا جو معاملہ ہے وہ بڑے سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ اس قطعہ بیک گرانڈ بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اگین ہم نے کہا تھا کہ جب نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم یہ جتنے بھی مدارس ہیں ہم ان کو ریگولائز کریں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کیا پڑھایا جا رہا ہے اور وہاں پہ لوگوں کو کیا تربیہ جو ہے وہ دی جا رہی ہے اچھا دیکھیں ایک بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو مدرسے ہیں یہ ایک بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ لاکھوں کی تعداد میں جو سٹوڈنٹ ہیں ان مدرسوں سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن اس کا کانیہ جو مدرسہ اس کا بیک گرانڈ میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں خیبر پلے میں کم از کم انیس سرکاری یونیورسٹیاں ہیں اس سال بجٹ میں فور پوائنٹ سیون بلین رپے رکھے گئے ہیں جبکہ دس نیک کالجز کا بھی فانڈس اسی میں شامل ہیں کیا ایک ہی مدرسے کو نوازگار تمام دینی مدار اس کو قومی دارے میں شامل کیا جا سکتا ہے یہ بڑی بات ہے میری اگر آپ پرسنل میری آپ کہیں میں کالجز کو شامل کروں اس پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم جی یہ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں میں عزر خان بول رہا ہوں دل تو نہیں کرتا تھا مگر میں نے کہا چلو بھی بات کر لوں ہمارے رائل شریف کو چاہیے تھا کہ اغوانستان کے اگر قابل تک جانا پڑے انٹررس کے پاس تو وہ وہاں تک جانا پڑتا تھا تو پھر بھی جا سکتے تھے کیونکہ امیرکا آیا دس ہزار مائل سے آیا تو اتنا دور ہم کو بھی پاکستان کو بھی جانا چاہیے انٹررس کے پیچھے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ابھی آئے ہیں امریکہ سے آئے ہیں تو ان کو بول دیں کہ ہمارا سب کچھ لمپس اوئی آسی سب کچھ یو این سب کچھ ایک ایک ایڈ کو نہیں دینا چاہیے ایک انڈیا کو نہیں دینا چاہیے یہ طرف پاکستان کا بھی حق بنت رہے ہیں بہربانی خدا چلیں یہ ہمارے ریگولر کالر ہیں جذبات ہوتے ہیں جذبات ہوتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کیونکہ جو انٹرنیشنل ریلیشنشپ ہے اور جو کرنٹ افیرز ہوتے ہیں ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ایک عام آدمی ان معاملات سے نہیں جڑے گا اس وقت تک تو پھر اوپر جو بیٹے ہوئے کچھ لوگ ہوں گے صرف وہیں کہیں گے کہ جو ہم کہیں گے وہیں ہوگا تو اس لیے ہمارا پبلک رائٹس جو ہیں یہ پروگرام کرنے کا جو پرمیرلی ہمارا جو پرپس ہے وہ یہی ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں لوگ کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یوکے میں کیا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ بتائیں جائیں چیزیں تاکہ لوگ اپنی اپینین بیلڈ کریں اور آئیں ہمارا پروگرام جو ہوتا ہے وہ کھلا ہوتا ہے لوگ اس پہ تھرور ٹیلی فون کالز اور سرور ایس ایم ایس وہ پارٹی سپیٹ کرتے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم بات کر رہے تھے مدرسے کی حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پر اب دیکھیں یہ بات کیونکہ سم نے آگئی اس کے بعد سے وضاحتے دینی شروع کر دی پہلے بیان کچھ اور تھا میں یہی کہا نا کہ جب یہ بات سم نے آئی تو پھر یہ وضاحتے آنی شروع ہوگی آپ نے پہلے خود دینے سے پہلے آپ نے خود کیوں نہیں بتایا لوگوں کو کہ دیکھیں we are giving 30 کرو روپیز to this مدرسہ آپ نے کیوں نہیں لوگوں کو بتایا جب یہ بات میڈیا کے سامنے آئی ہے تو اب آپ کرنا شروع کر دیا ہے آپ دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے کہا لیکن کیا آپ نے کوئی ایسا میکانیزم بتایا ہے ابھی تک ابھی تک تو آپ یہ بتا رہے ہیں ہاں جی ہم نے ان کو دیا پیسہ کہ وہ reform کریں اور یہ کریں کیا آپ نے کوئی ایسا میکانیزم ابھی تک عوام کے سامنے لائے ہیں کہ جناب ہم نے یہ پیسے دیئے ہیں اس طرح سے اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ کمپیٹر لگائیں گے بی آپ یہاں پہ جناب جی سی ایسی کرائیں گے ای لیول کا میں یہ میں مسائل دے رہا ہوں کہ سی جناب آپ یہاں کا جو بچہ ہے اس کو یہ سکھائیں گے سی آپ یہاں پہ یہ نہیں ہونے دیں گے دی آپ یہاں کیا آپ نے کوئی پلان دیا ان کو آپ نے ان کے ہاتھ میں پیسے دے دی ہے جو مرضی کرو تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا یہی تبدیلی ہے یہ تو آپ تبدیلی والوں سے پوچھیں کہ یہ تبدیلی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک دیکھیں جب تک آپ مدرسے کے طالب علم کو مین سٹریم میں نہیں لائیں گے اس وقت تک آپ آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں نہیں آپ سے میں نے جو سوال کیا تھا کہ اتنی رقم ہے باقی جو مدرسے ہیں بیش بار مدرسے اسی کے طرف آئے اسی کے میں بات بتا رہا ہوں آپ نے مجھے ٹھوڑا ڈی ٹریکر دیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک مدرسے سے سپوس کریں کہ سال میں اگر ایک مدرسے کی بات کر رہا ہوں ایک مدرسے سے اگر سال میں ایک ہزار سٹوڈنٹ فارغ تحصیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایک ہزار جو لوگ وہاں سے ہوئے ہیں ان کو ایک ہزار مسادر چاہیے اگر وہ کیا کریں گے اگر وہ مسجدوں میں نہیں جائیں گے تو پھر کیا کریں گے کہاں جائیں گے وہ نہیں تو ادھر چندے جمع ہو رہے ہیں مسجدوں کے لئے نہیں چندے تو جمع ہو رہے ہیں مسجدیں بنیں گی اب ان چیزوں کا ان چیز ان ریالٹیز کا کوئی جواب نہیں دیتا کہ بھائی آپ دیکھیں یہاں پہ قرآن کے نام پہ لوگ پیسے کٹھے کر رہے ہیں کہ ہم حافظ قرآن بنائیں گے بھائی حافظ قرآن بنانا ماشاءاللہ میں خود حافظ قرآن والحمدللہ لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے حافظ قرآن بنا دیا لیکن جب وہ وہاں سے مدرسے سے پڑھ کے باہر نکلے گا اس کے لئے آپ نے کیا کیا وہ کیا کرے گا ظاہر ہے اس نے کچھ نے کچھ تو کرنا ہے وہ کیا کرے گا میں نے کہا کیا ایسا پوسیبل ہے میں صرف آپ کو ایک مدرسے کی مثال دی ہے کہ اگر ہزار بندہ نکلتا ہے تو آپ کو ہزار مدرسے چاہیے ہزار مدرسے کہاں سے بنا ہوگے بھائی اور وہ بندہ وہاں پہ بچارہ کیا کرے گا وہ پھر مجھے تکلیف ہوتی ہے یقین کرو جب میں کسی حفظ قرآن کو دیکھتا ہوں وہ کہیں ٹائر پینچر کی دکان پہ کام کر رہا ہے کیوں کہ وہ سکلز ہیں ہم نے ان کو مدرسے میں نہیں سکھائے یہی تو میں پوچھتا ہوں ان تبدیلی والوں سے اگر کوئی ہے میری بات سننے والا تبدیلی والا تو آ کے مجھے جواب دے چلنہ اس سلسلے میں ہم نے ٹرائی بھی کی تھی کہ وہاں سے کوئی آدمی یہ کیوں کہ آپ نے پیسے پکڑا دی ہے اور آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا پہلے آپ نے اس وقت ہی کیوں تعویلیں دینی شروع کر دی ہیں اور وہ بھی غلط تعویلیں ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ رائٹ ان کی ریزننگ ہے جو کہ عمران خان صاحب خود بھی دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو بھی خود بھی اب تھوڑا سا مچیور ہو جانا چاہیے ہو جانا چاہیے کہ اب بڑا عرصہ ہو گیا جی پالٹکس میں کب یہ باتیں کریں گے کہ اب صحیح باتیں کریں گے کہ آپ چھوٹی بعد جب آپ کا ایک ویئن ہے کیا سمجھتے ہیں یہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں آپ کوئی چیننگ آ سکتی ہے یا کیا اسی طرح چاہتا رہے ہیں میں نے تو آپ کو پھر کتنی دفعہ میں نے آپ کو بتایا ہے میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ سسٹم اس طرح سے چلنے والا نہیں ہے اس سارے سسٹم کو چینج کر کے ابھی ہمارے پاس ریپورٹ ایسے ہیں کہ کوئی ایسی نئی پارٹی جو ہے وہ مارز وجود میں آنے والی ہے جس کا صرف ایک ہی جنڈہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سردارتی نظام جو ہے وہ رائج کیا جائے انسٹیڈ آف تس پارلیمانی نظام حکومت اب دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ احتساب ہم نے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری تو میں صرف ایک ہی بات کروں میں کہتا ہوں چلو اگر اس سسٹم کو بھی آپ نے چلانا ہے تو یہ جو دو آرٹیکل ہیں اس کو پوری ایمانداری سے آپ ایمپلیمنٹ کر دیں پھر یہی بات آتا ہے اس کو ایمپلیمنٹ کون کرے گا فرشتوں سے اوپر آ کے تو نہیں کرنا آپ دیکھیں نا مشرف سے یہ ہی گلتی ہوئی کیوں نہیں کیا احتساب کیوں نہیں کیا صرف اپنی پولیٹیکل جو اس کی طاقت تھی اس کو بڑھانے کے لیے سیاسی مسئلتیں کی کمپرومائزز کی ہے اور اس کا خیمہ آزہ جو ہے وہ میں آپ اور ہمارے لوگ اور پاکستان کو پیچھے لے کر چلے گئے ہیں جہاں آستا آگے جا رہا تھا آپ کو یہ سسٹم کازمی صاحب ختم کرنا پڑے گا آپ کو ایک نیا سسٹم جو ہے انشاءاللہ یہ سسٹم ختم کرنا پڑے گا اور نیا سسٹم متعرف کروانا پڑے گا چوزی صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین ہم نے مختلف ایشوز پر آج بات کی جو ایشوز منتعب کیے تھے ان پر بات کیا اور آپ کے سامنے فیکٹ رکھے ہیں امید ہے کہ آپ نے یہ سنے ہوں گے اور اس پر عمل بھی انشاءاللہ ہوگا ان لوگوں تک یہ اپنی اماری عباد بھی بچائیں گے اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے انشاءاللہ زندگی رہی سہت رہی تو نیکس ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ